السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ اما با عطاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ہاں معاشرے کے اندر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شیطان خواتین پر خاص کر کے حیوی ہو سکتا ہے اور ان کے معاملاتوں کو خراب کر سکتا ہے وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شیطان سے خواتین بچ سکتی ہیں اس کے حملے سے بچ سکتی ہیں نمبر ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین پرفیوم کا استعمال مت کریں اگر پرفیوم لگانی ہے خشبو لگانی ہے تو اپنے شہر کے لئے اپنے کمرے کی حدود تک لگائیں اس سے زیادہ نہ لگائیں پرفیوم لگانے سے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں خواتین کے لئے خاص کر کے شیاطین چمر جاتے ہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت پرفیوم کا استعمال کرتی ہے گھر سے باہر چلی جائے وہ ایسے ہے کہ جیسے زانی عورت ہے اس کی تفصیل تھوڑی سی لمبی ہے لیکن میں آپ کو شارٹ کٹ بتا رہا ہوں نمبر دو اپنے بالوں کی ہمیشہ حفاظت کریں کیسے حفاظت کرنی ہے جب گھر سے باہر نکلنا ہے تو تب بھی بال ننگے نہ ہو چہرہ ننگا نہ ہو پردے کا احتمام مکمل کریں اس سے بہت زیادہ فائدے ہوں گے انشاءاللہ شیطان ان پر ہیوی نہیں ہو سکتا ہے نمبر دو کہ بالوں کی حفاظت دوسرے تھی کسے کیسے کرنی ہے جو بال سر سے اتر جاتے ہیں ان کو کوڑے میں نہیں پھینکنا ہمیشہ بات یاد رکھنے جتنے بھی بال آپ کوڑے میں پھینکتے ہیں وہ شیطان کے پاس جاتے ہیں جنات کے پاس جاتے ہیں تو خواتین پر وہ حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں نمبر تین خواتین خاص کر کے خواتین بھی ہے یہ سب انسانوں کے لئے ہے کہ جب بھی واشروم میں جائے تو دعا کا احتمام لازم کرنا چاہیے اللہم اینی عوض بکا من الخبسی والخبائسی دعا کے احتمام کرنے سے شیطان انشاءاللہ ان پر ہیوی نہیں ہو سکتے ان کا مو بند ہو جائے گا وہ آپ کو دیکھ بھی نہیں سکتے یہ اللہ کے نبی کا خاص پیغام ہے ان چیزوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے نمبر چار خواتین جب بھی کسی کو اپنے کپڑے دیں یہ شریع عذر نہیں ہے لیکن اپنے کپڑے واش کر کے دیں اس سے بھی شیطان ان پر ٹیچ ہو سکتا ہے ان کے پسینے والے کپڑے نہ ہو نمبر چار خواتین کے لئے تو ہائی خاص پیغام سب کے لئے پیغام وہ شیطان کے پرپوگنڈے سے بچے جیسے کہ موبائل کا استعمال کم کرے یہ موبائل اتنی بری چیز ہے صرف اتنا استعمال کرے جتنی ضرورت ہے ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے تو معاملات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے شیطان ان پر ہیوی ہونا شروع ہو جائے گا بہت سے ایسی چیزیں موبائل کے اندر ہیں جو نامناسب ہو جاتی ہیں اس لئے موبائل کا استعمال اتنا کرے جتنی اس کی ضرورت ہے حد سے زیادہ استعمال نہ کریں اس کے بہت زیادہ فائدے ہوں گے انشاءاللہ شیطان ان پر ہیوی نہیں ہو سکتا اور نمبر پانچ خواتین جب بھی گرسے باہر نکلیں کوشش کریں کہ اکیلی عرد گرسے باہر نہ نکلیں جب اکیلی عرد گرسے باہر نکلے گی تو بڑے معاملات خراب ہو سکتے ہیں اللہ کے نبی نے بھی سختی سے منع کیا ہے جب اکیلی عرد گرسے باہر نکل دیا انسان کے دماغ میں بھی شیطان آتا ہے اور جو شیطانی دماغ کے دماغ ہے ان پر شیطان ہیوی ہوتا ہے اور خواتین کو پریشان کرنے کی وہ کوشش کرتی ہیں نمبر چھے اپنے صبح شام کے اذکار لازم کریں خواتین جب صبح شام کے اذکار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق و رحمت کے ساتھ شیطان کے ہر حملے سے بچی رہیں گے ان چیزوں کا جو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے ان سے منع ہو جانا چاہیے اور جس کا بتایا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ان چیزوں کا استعمال جیسے کہ آپ نے فرمایا صبح شام کے اذکار ہے یہ لازم کرنے چاہیے تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ انشاءاللہ ہر حملے سے شیطان کے ہر پرپوگنڈے سے بچی رہیں گے اللہ تعالی ہمارا حامی و نصر ہو اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ